بِأَمْرِ وَحْلُ اللُّقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُمْ قَالِ رَدِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَبِيًّا وَرَسُولًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبّئك لبّئك لبّئكا يا رسول اللہ صلی اللہ علیك و سلم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ مَهْتَدَى صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم الماسومین مولا صلی اللہ وسلم دائمًا آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں تاریخی سنی کانفرنس بکی شریف کا یہ موقع عطا فرمایا ہے سٹیج پر جتنے سعداتِ کرام علماء و مشایخ شیوخ الحدیث مدرسین اور مجمع کے اندر بھی اکثر آئمہ و خطباء حفاظِ کرام علماء کرام رونک فروز ہیں اور جتنے احباب پنڈال کے اندر یا باہر موجود ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اگرچہ تھنڈک بہت تھی اس کے باوجود یہاں سے ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں سے شرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور مرکزِ سراتِ مستقیم لاہور اور جامعہ جلالی عرضی مزر علیہ السلام داروگہ والا لاہور ہمارے پاس جن علماء کرام نے دورہ حدیث شریف پڑھا اور تخصص فیل فکر والا قائد میں اس سال فارغ ہوئے یہ تمام حضرات کو میں اپنی طرف سے خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ ان کو عملی زندگی کے میدانوں میں برکتیں عطا فرمائے آج حضرتِ حافظ الحدیث امامِ علی سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز کی درتی بکی شریف میں یہ تاریخی سننی کانفرنس منقض ہو رہی ہے بکی شریف کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ ہمارا کمال نہیں یہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے اس بکی شریف کا کیا کہنا کہ جس کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے اجتماعات منقض ہوتے ہیں یہ سارا انہیں کا فیض ہے آج میرے والدہ غرامی حضرت سوفی غلام سرور گوندل جلالی قدس حصیر العزیز آپ کا چیرم شریف بھی ہے اور والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہہ آپ کا سلانہ ختم ہے برادر اکبر الحاج محمد آسن گوندل جلالی ان کا بھی سلانہ ختم ہے اور مناظر کبیر حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب ان کا بھی سلانہ ختم شریف ہے ٹائم بہت ہی مختصر ہے جگہ کے تنگ ہونے کی بنیاد پر ہر ایک کو جو احتمام دینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دے سکے جس پر میں معذرت خواہ ہوں اگرچہ تفصیلی مقالے کا میرا پروگرام تھا لیکن چونکہ دور دراز سے جو علماء و مشایخ رونو کفروز ہوئے ابھی بہت سے باقی بھی رہ گئے ہیں ان کا اظہار خیال بھی ضروری تھا اور وہ ساری تقریریں میرا ہی مقالہ تھی اور بڑے آسن انداز میں علماء و مشایخ نے اپنے علم و حکمت سے ہمیں فیضیاب کیا ہے اگرچہ مقالہ میرا بڑا ضروری ہے لیکن یقینا نماز سب سے ضروری ہے تو میں اقتصار کروں گا میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ غازی ملت شہید نمو سے رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید خدست سرالعزیز آپ کا سلانہ عرص مبارک جس کا اعلان آپ کے خاندان نے کیا ہے میری طرف سے بھی اس اعلان کی حمایت کی جاتی ہے اٹھائیس فروری انتیس فروری کو جو بارہ قومی منعقد ہو رہا ہے آپ سے اور دیگر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر غازی صاحب کے عرص مقدس میں شرکت کی جائے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي غَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَآمِلَ صَالِحَ کہ میں اس بندے کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اس نے نیک کام کیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُمَّهْ تَدَا پھر وہ ادایت سے متصف ہوا تفسیر در منصور میں عظیم تابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سُمَّهْ تَدَا کی تفسیر مذکور ہے آپ فرماتے ہیں سُمَّسْ تَقَامَ لِفِرْقَةِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَ ایمان سب سے پہلے توبہ اور ایمان اور عملِ سَحْلِ اس کے بعد جو آخری ایتھارٹی ہے کامیابی کی اور جو خصوصی تاج ہے وہ کس میں ہے کہ انسان مستقیم ہو جائے عقیدہ اہلِ سُنَّت وَاجَمَعَات کے لحاظ سے سُمَّسْ تَقَامَ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ یہ جس ٹائٹل پر ہم چیلم شریف کے موقع پر کانفرنس کر رہے ہیں یہ سنی کانفرنس یہ پیغام قرآنی پیغام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنی زبان مقدس سے بار ہا یہ لفظ اور یہ ٹائٹل اہل سنت و جماعت کا ارشاد فرمایا ہے اور ہم اثر حاضر میں صدیوں سے جو ہمارا تعارف آیا ہے جس پر صحابہ کرام تابین تب تابین ائمہ مجتہدین تمام اولیاء کرام انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں آج اثر حاضر میں اس عقیدہ اہل سنت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ہمارا کام اپنے مسئلک کو بچانا ہے اس لیے ہم سال ہا سال سے سنی کانفرنسز کا انعقاد کرتے آئے ہیں گزشتہ سال منارہ پاکستان پہ سنی کانفرنس کا انعقاد ہوا اور اس سال عجیب حکمت ہے کہ گزشتہ سال کبلا والد گرامی رحمت اللہ سنی کانفرنس پہ منار پاکستان پہ تشریف لے گئے اور سال کے دوران جب بھی میں نے لہور کے لیے درخواست کی تو فرماتے تھے کہ جب سالانہ جلسہ ہوگا تو پھر میں لاہور جاؤں گا تو اس جلسے کو انہوں نے یہاں ہی بھولا لیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ بکی شریف کے لحاظ سے تاریخ میں انشاءاللہ سنی کانفرنس بکی شریف لکھی جائے گی اور اس کے اللہ کی فضل سے دور کی روش کے خلاف یہ ایک ریفرنڈم ہے آل سنت واجمات کا کہ جس میں اتنے سعدات کرام اتنے مفتیان کرام اتنے پیران اعظام اور اتنے غیور آل سنت جو ہیں اس تھاٹھے مارت سمندر کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی راہ راست پہ آنے کی توفیق اتا فرمائے العبانہ کے اندر اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چرانمے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے یہ مروی ہے اور پوری سند اس کی موجود ہے ابھی اسی کا حوالہ حضرت مفتی لطف اللہ بصیر پوری صاحب پیش کر رہے تھے انہی بن عباس رضی اللہ تعالی انہما قال ان نظر فی المصحف عبادت مصحف یعنی قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے وَن نظر الى الرجل من اہل السنت اور اہل سنت کے ایک فرد کو دیکھنا کیسا فرد الَّذی يدو الى السنت و ينہا عن البدات عبادت اہل سنت کا وہ فرد کہ جو سنت کی دعوت دیتا ہے اور بدت سے روکتا ہے اور یہ جس پس منظر میں یا محورہ میں یہ مفتگو کی گئی ہے بدت سے مراز سارے بدعقیدہ لوگ ہیں سب بدعتقادی کو اگر مختصر ذکر کیا جائے تو ان کو اہل بیدت کہا جاتا ہے اور سعی الاغیدہ کو اہل سنت کہا جاتا ہے تو وہ شخص جو اہل سنت کا ہو اس کا مسلک اہل سنت ہو اور پھر چپ سرکار بن کے نہ بیٹھے بلکہ وہ سنت کا پیغام دے اہل سنت کے مسلک کو واضح کرے اور ساتھ ساتھ ہر بدعقیدہ کا رد کرے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت رمائے کرام یہ کام کر رہے ہیں سنت کی دعوت دے رہے ہیں پادی اتقادی سے روک رہے ہیں ان کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے اور دوسرا عوام میں اہل سنت کے جو احباب بیٹے ہیں یا جو سنیں گے ان کو یہ دعوت ہے کہ وہ اہل سنت کے عقائد کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس منصب پر فائز ہو جائیں اور پھر ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار پائے آج جو بہت بڑی آزمائش ہے وہ مسلقی جنگ کے اندر خلط مبحث ہے لوگوں کو بس گائیڈ کیا جاتا ہے محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم فرائز میں سے ایک فرض ہے اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرائز میں سے ایک فرض ہے لیکن اس کی ایک بڑی شرط کو ترک کر دینے کی بنیاد پر رافضیت اور خارجیت جیسے بیماری پیدا ہوتی ہے محبت صحابہ فرض ہے لیکن اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ سرکار کی وساطت سے ہو سرکار کو سائٹ پہ کر کے معاذ اللہ محض صحابہ سے محبت وہ اہل سنت نہیں وہ خارجیت اور ناسبیت ہے ایسے ہی اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ سے محبت فرض ہے اور اس کی شرائط میں سے بھی ایک شرط ہے یعنی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہو سرکار کے صدقے ہو سرکار کے وسیلے ہو سرکار سے ہٹ کے نہ ہو اگر سرکار سے کی وساطت کے بغیر اہل بیت سے محبت کی جائے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت بنتی ہے یہی ہمارا جھگڑا ہے ان لوگوں سے جو پرانے رافضی ہیں یا جو اب ان کی دو نمبر تیم بنی ہے نہیں اور تفضیلی یہ میرے پاس مقتوبہ شریف ہے اس کے لالے نے اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے واضح لفظوں میں لکھا دو بڑے امام ان کا نام ہمیشہ یہ آخری صدیوں میں بطور سنت پیش کیا جاتا ہے مجدد دین امیل حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ اور حضرت مجدد الفیسانی شیخ سرہن دی رحمت اللہ رہ ہمارے جامعہ محمد یا نوری یا رضی یا بھکی شریف کے اندر یہ فیصلہ پہلے دیوار پر لکھا ہوا تھا اب مٹا ہوا ہے یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ کے نام سے ٹائٹل تھا جو شاہ سب رحمت اللہ نے لکھ وایا تھا کہ اس بھکی شریف کے درست کا جو نازم جو محتمم جو مدرس عملے کا جو فرد حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ لے اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ لے اور آل حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ لے کہ تشریحات کا پابند نہیں ہوگا وہ خود بخود کا مکتوبات شریف جلد نمبر دو کے اندر واضح طور پر صفحہ نمبر چھاسی پہ اس چیز کو لکھا جس کی جنگ ہم پورے طریقے سے لڑ رہے ہیں آپ لکھتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلال اختیار کنا اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت استقلال یعنی سرکار سے ہٹ کے سرکار کی وساطت کے بغیر مولا علی کا دیوانہ بنے آئے لوگ کہتے ہیں علی علی کرنا ہے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اور یہی سب کچھ ہے اور کل ایمان کی باتیں کرتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلال اختیار کنا اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو استقلال اختیار کرتا ہے یعنی انہیں ماننے میں سرکار کے وسیلے سے نہیں مانتا سرکار کی طرف سے ہوکے نہیں آتا بلکہ ڈریکٹ مولا علی کو مانتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور کیسے استقلال منتا ہے کہتے ہیں وحبی حضرت پیغمبر دران مدخل ندحد اور حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کو اس میں دخل نہیں دیتا سرکار کو بلکل سائیڈ پہ رکھ داریکٹ مولا علی کو مانتا ہے سرکار کے طفیل نہیں مانتا سرکار کے صدقے اور وسیلے سے نہیں مانتا کہتے ہیں از مبھس خارج ایسا بندہ تو بہت سے خارج ہے وقابل مخاطبت نہ اور مو لگانے کے قابل ہی نہیں اس کی تو ہم سے بات ہی نہ کرو اب دوسرا ٹولہ اس کو محب علی کہہ رہا ہے اور حال سنت کے امام کہتے ہیں یہ مو لگانے کے قابل نہیں یہ کیا کر رہا ہے اس کو کوئی نمبر ملیں گے محبت یا حال بیعت کے قیامت کے دن مجدد صاحب کرتے ہیں غرز او ابتال دین اس یہ دین کا کام نہیں کرنا اس کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے اب کتنی غلط فامی ہے یہ دو نمبر ٹھولا اسے محبت یا حال بیعت بتا رہا ہے ان کی ساری اب کی تقریریں استقلال ان کے زمرے میں آتی ہیں یہ مناظرہ کر رہے ہیں ہمارے کئی سال چیلنج گزر گئے ان کو نکیل ڈالے ہوئے میں کہتا ہوں گھر بیٹھ کے ہی مجدد صاحب کی اس عبارت کو پڑھ کے اس کا جواب دو گھر بیٹھ کے ایک یہ عبارت ہے اور دوسری آل حضرت فاضل بریل بیر مطمد المستند میں جس میں انہوں نے کہا لئیسہ حب صحابات لئے زوات ہم بل حب ہم جمیئن لیوصلات ہم بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جرت اس جملے کو بیان کرنے کی کر سکتا ہے تو پھر آج کا پکا رزوی اور جلالی کر سکتا ہے پکا سنی کر سکتا ہے آل حضرت نے کہا جس کی وجہ سے رفض کی جڑ کٹتی ہے وہ یہ جملہ ہے اور یہ قرآن و سنت سے ماخوز ہے جو آل حضرت نے سول لکھا کیا مطلب ہے فرما صحابہ کی محبت فرض تو ہے مگر ان کی زواد کی وجہ سے فرض نہیں ہے صحابہ کا پیار فرض ہے مگر ان کی زواد کی وجہ سے نہیں اور وَلَا حُبُّ اَهْلِ اَهْلِ بَيْتِ لِعَنفُسِهِمْ اَهْلِ بَيْتِ رضی اللہ عنہ کا پیار بھی فرض ہے مگر ان کی زواد کی وجہ سے نہیں کیوں فرض ہے لِوُسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ سرکار کی وجہ سے فرض ہے اگر سرکار کو چھوڑ کر صحابہ سے پیار کیا جائے وہ خارجیت اور ناصویت ہے اور اگر سرکار کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ سلم آپ کو چھوڑ کر اہلِ بیت رضی اللہ عنہ سے پیار کیا جائے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت ہے اگر صحابہ کرام سرکار کیا جائے تو یہ اہلِ سنت و جماعت ہے اب اگر کوئی چھوڑ کے سرکار کو مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا ہے اور ہر تقریر میں ان کو مستقل طور پر پیش کرتا ہے اور بعض باتوں میں تو سرکار سے بھی آگے بڑھا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہتے ہیں غرز او ابتال دین است وحد میں شریعت یہ بندہ دین کو باطل کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ دین اسلام کو اور اس کا مقصد شریعت کو مٹانا ہے می خواہد کے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلا آلی السلام راہ اختیار کند یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی وساطت کے بغیر ہی کوئی رستہ بنائے سرکار سائیڈ سے گزر کے کوئی رستہ بنا لے وآز محمد بالی کرائید یہ سرکار کو چھوڑ کے مولا علی کے پاس جا رہا ہے سرکار کے صدقے نہیں مانتا وہ جو روافظ کا پرانا نظریہ ہے کہ فرشتے کو غلطی ہو گئی تھی اور واج لانی کہیں اور تھی لے کے اور چلا گیا ماذا اللہ یہ جو آج استقلال مان رہے ہیں اور سارے تفضیلی جو تقریریں کر رہے ہیں استقلال کی یہ خود توہین رسالت بنتی ہے سرکار کو چھوڑ کر مولا علی رضی اللہ کی طرف آ رہے ہیں یہ مجدر یہ دھندہ این کفر ہے یہ اسلام نہیں یہ ایمان نہیں یہ محبت اہل بیعت نہیں یہ زندقیت ہے محض اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں مولا علی ایسے محبوں سے بیزار ہے جو رسول پاک صلی اللہ علی علی دا کر کے ان کو مانتے ہیں سرکار کی بساتت سے نہیں مانتے ہم آل سنت کہتے ہیں مولا علی کی شان بڑی ہے مگر جو ملا ہے انہیں سرکار کے صدقے ملا ہے جو ملا ہے انہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہی حضرت علی رضی اللہ اس بندے سے جو کہلاتا پھر رہا ہے اشتہار چاپتا پھر رہا ہے کہ میں محب ہوں وہ بزار ہیں کہ میں تو میرا محب نہیں ہے حضرت علی کو بڑی تکلیف ہے ایسے لوگوں سے کہ مجھے جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے جن کے در سے سب کچھ ملا ہے یہ مجھے ان کے برابر میں لارہے ہیں یا ان سے مجھے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بنیاد پر یہ مختصر سا سبق میں آج کی اس گفتگو کے اندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بات تو بڑی تفصیل ہے لیکن اس پورے ٹھولے کے لیے پوری دنیا میں وہ جہاں جہاں بھی ہیں یہ دونوں حوالے میرا ان پہ قرض ہے کیمت آ جائے گی مگر اس کا جواب نہیں دے سکیں گے جواب آپ دیں گے جب اسی مسئلک پہ آئیں گے جس مسئلک پہ ہم آج بھی موجود ہیں اپنی گفتگو کو ان اشعار پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں ایک بار کہو میں سننی ہوں ایک بار کہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں جب رفض نے شور مچایا ہو جب خیرجی سر چڑھ آیا ہو جب مرزائی کا سایا ہو جب ملحد نے سر کھایا ہو پھر یار کہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں جب ابلیسی غم خار بنے یہ بھی فتنہ ہے جب ابلیسی غم خار بنے کچھ بیرونی دلدار بنے جب اپنے بھی اغیار بنے جب ساتھی بھی مکار بنے للکار جیہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں جب رہبر بھی غدار بنے ہر رہبر کی بات نہیں نہ حقیقی رہبر کی بات ہے نہ کسی موئین رہبر کی بات ہے جب رہبر بھی غدار بنے جب مرشد بھی نجکار بنے مرشد حقیقی کی بات نہیں نہ ہر مرشد کی بات ہے نہ کسی موئین مرشد کی بات ہے جب مرشد بھی نجکار بنے جب چور بھی پہرے دار بنے جب جینا بھی دشوار بنے خوش یار رہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں